کو سدھی لیے چلتے ہیں گازیباد رکشا منتری راچنات سنگھ کے سمبودھن میں کوئی کیوں نے پیدا ہوا بیٹا ہوا تو ابھی تھی کھلے آسمان کے نیچے سوچ کے لیے نہیں جانا چاہیے گھر میں سوچا لے ہونا چاہیے ساموہی سوچا لے ہونا چاہیے اس کی مکمل نوستہ کرنی ہے گریب ماتاؤں کے بھی آنکھوں سے کھانا بناتے سمیں اموٹھی کے دھوئے کے کارن آسو نہیں نکلنے چاہیے اس کے گھر میں بھی یہ الپی جی گیس سلنڈر ہونا چاہیے گے کہ کوئی سمبودھنسی ہی پیدا مدریس ہو سکتا ہے گھر گھر میں یہ الپی جی گیس سلنڈر پہوچھا ہے جہاں پر نہیں تھا آئی اسمان بھارتی ہو جانا بہنو بھائیوں پہلے لوگ بڑے 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 جمبر دیئے پریواروں کو میں جانتا ہوں کہ اپنے گھر کے بڑے بزرگوں کا علاج اس لیے نہیں کنا پاتے تھے لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے پتا نہیں ہوئی ہو جانا کس حد تک آپ کے پاس پہنچی ہے لیکن دیرے دیرے کافی لوگوں تک پہنچ گئی آئی اسمان بھارتی ہو جائیں لیکن آج کوئی چھوپڑی میں بھی رہنے والا کیوں نہ رہا ہو دریب سے گریب بیقتی کیوں اس کے کھرے دی کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو پانچ لاکھ روپے تک کا ایک سال میں اس کا مفت حیاج کیا جائے گا اور یہ ایک سال میں اس کی بیواری ٹھیک نہیں ہوگی تو دوسرے سال بھی پانچ لاکھ روپے میں اس کا مفت حیاج کیا جائے گا یہ ہے آئی اسمان بھارت اس پرکار کی یوجناوں کی تو کبھی کسی نے ترپنا نہیں کی ہو بھارت میں کوئی ایسا پدھار منطری آئے گا اور اس پرکار کی یوجناوں کو یہاں پر لاغو کرنے کا کام کرے گا پدھار منطری کی سام سام مانتی تھی میں بھی کسان ہوں میں گاؤں پر رہنے والا ہوں اور میں سچ کہنا چاہتا ہوں میں روائیو اپنے دل کی بار اس کو رائے نہیں کی گردریے سے نہیں دیکھا جانا چاہتا میں جب چھوٹا تھا تب سے گاؤں میں رہتا تھا ہاپ پینٹ بھانتا تھا چارٹ پھٹے کے اوپر بیٹھ کر ہم نے پرائیبری سکول ہی پڑھائی کی انٹر کالج میں پڑھنے کے لیے تین شار کلومیٹر ہاپ میں اپنا بستہ جھولا لیے ہوئے میں پیدا چاہتا تھا اس میں میں نے شہدری شہرن سنگھ کا مام ساتھ اور دیکھ وہ باؤں گریب پیسانوں کی بات کرتے تھے تو میرے منہ میں ان کے پر کی آفتہ بیدا ہوگی اسی لئے بکھے منطری بنتے ہی جب ان کا جنم دن آیا تھا تو میں نے کہا شہدری شہرن سنگھ کا جنم دن جو کسان دیوت کے روپ میں بنایا جانا چاہئیے اور کسان دیوت کے روپ میں میں نے بنایا تھا اب اس کے بعد تو سنسلہ چلتا ہے ایک آفتہ پہلے سے رہی ہے بھارتی یمتہ بھارتی پر ویقتی کوئی گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے آپ کی جو کسوکی ہے اس کسوکی پر پوری طرح سے وہ خرار نہ اُترے یقید نہیں بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بھارتی یمتہ بھارتی ایجے بھارتی آپ کی ہر کسوکی پر پوری طرح سے خریم اُترے اب آپ کہیں گے کیسے کھری اُترے میں پشن کے لوگوں کو جانتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ شاہے جو کچھ ہو جائے بات کا تھانوان ہونا چاہیے میں مانتے ہیں نا یو کہے سو کرے سپوت تو ہی ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بھارتی یمتہ بھارتی اس ہندوستان کی اکلوتی ایسی آئی میڈی پارٹی ہے جو کہتی ہے اسے کر کے دکھاتی ہے اب آپ یہ کہیں گے کیسے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ونیس سو ایک چامن نائنٹین ففٹی ون ڈاکٹر سامہ افسار مخربی ہمارے اس سمیں نیتا ہوا کرتے تھے بھارتی جنسنگ ہوا کرتے تھے اس سمیں ہم لوگوں نے کہا تھا دھارہ تین سو ستر جس کے تحت جمہو کاثمین کو مشے سا جار پراب تھے اندراجیوں سے بڑا درجہ اسے پراب تھے مشے شادی کا جب دن ہماری بھارتی جنسنگ ہوا بھارتی جنسنگ ہوا بھارتی جنسنگ ہوا بھارتی کی سرکار بن جائے گی جمہو کاثمین کی تھارہ تین سو ستر کو ہم چھوٹ کی بجا کر سمارت کریں گے اور جمہو کاثمین کا بھی وہی تلچہ ہوگا جو ہندوستان کے اندراجیوں کا میں آپ سے کچھ نہ چاہتا ہوں بہنو بھائیو کیا کر کے دکھایا گیا یہ نہیں ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہم آئیں گے تو ناغرک کا قانون بنائیں گے بیر کے دکھایا ہے کی نہیں دکھا تھا یعنی جو ہمارے ہندو ہوں یا سنکھیک ہوں جو بھی ہوں عیسائی ہوں پارسی ہوں جو بھی بیبھاجر کے سمجھ چلے گئے تھے پاکستان یعنی ان کا وہاں پر دھاروی کچھ بیڑن ہو رہا تھا ہم لوگ نے کہا کہ یہ دھاروی کچھ بیڑن کے کاراں وہ بھارت لوٹتے ہیں وہاں پر لوٹتے ہیں تو انہیں بھارت کی ناظر اکھتا دیں گے اور یہ قانون ہم لوگوں نے ڈلکے کی چوٹ پر بھارت کی سمسل میں پارید رکھتے ہیں جو ہم لوگوں نے کہا سب کچھ کی اب یہ سے رام مندر جب بھی چراہو آتا تھا ہم لوگ اپنے خوشان پتر بھی ہمڈال دیتے تھے ہماری سرکار بنے گی تو رام مندر بنائیں تو کانگریس کے لکھ کرتے تھے ایسے ہی یہ بھارت بھائی جنبا کی آنکھوں میں دھول جنگتے ہیں ہم مندر بنائیں لیکن بہن بھائی ہو اب تو کسی کو سندے نہیں بھارتی جن تھا بھارتی کی سرکار پر اوپر والے کو بھی منجور تھا آج جنبا کی دھرتی پر بھٹی رام کے مندر کا درمار ہو رہا ہے ساری دنیا کے لئے پہلے آپ لوگ سویں بھی سائیم پر دیئے اور ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم رام مندر کا کی باتیں نہیں کرتے ہیں اس کا عرصہ نہیں لگانا چاہئے ہم کوئی ایک دھرم وشے سے ہندو سماج کی بات کرنے ہے ایک آکر آکرانتہ نے آکر اسے دھست کیا تھا اور ہمارے رام مندر کو اس لئے وہاں بھاب میں ملے مندر بنے گا تو بہل 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 گنکے کی شوٹ پر ہم لوگوں نے اس کی شرطانہ نہیں کی اوٹ کا کیا ہو اوٹ آتا جاتا رہتا ہے سو مناث مندر اکر راجن پرشاہ ہمارے پہلے راست پتی تھے تو انہوں نے اس کا اپنے دروار کرایا تھا کرایا تھا ہم اس کی آج چرچہ میں کرنا لیکن اس کو بھاب میں سروں دینے کا کام میری کسی نے کیا آج کے ہمارے پردھان مندری مرندر بھائی بودی نے کہ دارنات دھام کا کیا ہو گیا تھا اس پرکار کا پرکرٹک گھر کے کاران جو حالات پیدا ہو گئے تھے اب وہاں کے چاروں دھاموں کو جھوڑا جا رہا ہے ہال ویدر روڈ سے ہر واؤسن میں کوئی جانا شاہتا ہے تو جا تکتا ہے چاروں دھام لنگو تری یہ ملتری وہ بدری دھام دھار دھام اس کا مطلب یہ ہے کہ بھاب تھی انتا پارٹی کیا مندر بنا بانے والی پارٹی ہے بھائی 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 ب سکرتی اور اپنی ویراست کے ساتھ کر جاتا ہے اس کی حالت بھی ایک ٹکی پتنگ کی طرح ہو جاتی ہے ہم اس لیے رہے تھے حالات کی جی بھی اس طورت میں پیدا نہیں ہونے دیکھیں جہاں تک آتنگوار کا سوال ہے بہنے بھائیو آتنگواری بارداتیں ہوتی رہتے ہیں پہلے بہت زیادہ ہوتی ہوتی تھی اب تو بہت کافی کم ہو گئی دیکھیں ہمارا پڑوسی ہے یہ برابر ادھردھر کے کچھ ناپاک حرکتیں کرتا ہی رہتا ہے آپ جانتے ہی ہوں گے اس کا نام کیا ہے معلوم ہے پاکستان ہے اب پتہ نہیں پاکستان کے نرمات جنہ کا نام کیوں لیا جانتا ہے بھائی جن کو علی راجلیت کرنی ہے ادھردھر پر اس کی راجلیت میں جنہ کا نام نہیں لیا جانا چاہیے نام لیا جانا چاہیے تک سامنے پر زنہ کا نام لیا جانا چاہیے جنہ کا نام نہیں لیا جانا چاہیے نہیں جنے اب وہ پاکستان برابر جمہو کا آسکوین میں بھی کچھ نہ کچھ آتنگواری حرکیں کرتا رہتا ہے لیکن ہمارے وہاں کے سینہ کے دوان ہمارے پیرامل رکی فورس کے جوان وہاں کے پولیس کے جوان آپس میں بینجل کر انکو مردوڑ جواب بھی دیتے رہے ہیں سیل سیلہ چلتا رہا ہے خبروں کے نشپکش ویسلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جانتانٹر ٹی وی ایڈ پریس دہ بیل آئیکن نیوہر میس اینی اپڈیٹ موسیقی